اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین اب القاسم محمد والا اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجسا وتہرہم تطہیرا اللہ عنہم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ عَلَانِ الٰي يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّا عَذِّبْهُمْ عَذَابًا يَسْتَغِيْسُ مِنْهُ اَهْلُ النَّارِ آمین رَبَّ الْعَالَمِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات اللہ اللہ حضرت اس خمسے مجالس کی موضوع کے مطابق میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی بارویں آیت کے آخری ٹکڑے کی تلاوت کشرف فاصل کیا ہے ان لفظوں میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شائع کا احسا امامِ مُبین میں کر دیا عزیزوں کل کی مجلس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی کو امام نہ بنایا سوائے ہمارے اس لیے کہ ہمارے فرقے میں امام کو بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے اس لیے کہ ہم جس سمجھتے ہیں کہ امام کو بناتا اللہ ہے بتاتا رسول ہے مانتے مومنین ہیں ایک سلوات پڑھے احمد وآلہ غلط فرمائی عزیزوں اگو امام کیسا ہونا چاہیے اور کس کو امام مانا جائے ظاہر سی بات ہے کہ جو امام ہوگا وہ ہمارا جیسا نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ شکل بشر میں ہمارے سامنے آئے لیکن جیسا کہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس کی شان یہ ہوگی کہ جو کچھ انبیاء کی سیرت میں ہوگا وہ اس کی صورت میں ہوگا اور فرما رہا ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کے ظاہر کا نام آدم کا علم ہے علی کے ظاہر کا نام نو کا تقوی ہے علی کے ظاہر کا نام موسیٰ کی حیبت ہے علی کے ظاہر کا نام ابراہیم کی خلت ہے علی کے ظاہر کا نام یعقوب کا صبر ہے علی کے ظاہر کا نام یوسف کا جمال ہے علی کے ظاہر کا نام عیسیٰ کا زہد ہے علی کے ظاہر کا نام محمد کا جمال ہے آپ غور فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے ظاہر کا نام نبوت ہے علی کے ظاہر کا نام رسالت ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب علی کے ظاہر میں نبوتیں نظر آتی ہیں جب علی کے ظاہر میں رسالتیں نظر آتی ہیں تو علی کا باطن کس مندل باؤں گا ایک صلوات پر محمد باؤں گا تو عزیزوں آپ نے شاید غور نہیں کیا بہرحال بڑے ہنگامی حالات میں مجلس ہو رہی ہے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ بھی دکھائی داری ہے بہرحال ہم جیسے ذاکرین آدھی نہیں ہوتے کہ کوئی سیکورٹی میں بھی پیچھے کھڑا رہے ہیں صلوات پڑھے ہیں محمد وعالیم حضرات فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں بہت توجہ آپ حضرات کی ایک ایک لفظ کی اوپر چاہتا ہوں رہے ہیں علی کے ظاہر میں رسولوں کی رسالتیں نظر آ رہی ہیں تو پھر علی کا باطن کس منزل پہ ہوگا تو جب ہم نے علی کے باطن کو دیکھا تو ہماری سمجھ میں صرف یہ آیا کہ علی کا باطن اس منزل پہ ہے کہ اگر یہ بستر رسول پہ سو رہے ہیں تو اپنا نفس بیچ رہے ہیں اللہ کی مرضی خلید آئے ایک سلوات پر محمد وعالیم میں اس سے زیادہ اس وقت آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا اس سے سلے میں لیکن دوسری بات سنی ہے کہ عزیدو امام کیسا ہونا چاہیے دیکھیں اب میں آغاد گفتو کر رہا ہوں جن کو آنا تھا وہ آگئے الحمدللہ بارہ البارش ہو رہی ہے موسم خراب ہے لیکن ذکر اس کا ہے کہ جو خلافت بلا فصل کا حامل ہے اب غور فرمانے ہیں مولا کائنات کا ذکر کے اوپر موسموں کا اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ علی کا ذکر موسموں کو تبدیل کرنے والا ہے آپ غور فرمانے ہیں علی کا نام موسموں کو بدل دینے والا ہے لہذا موسم کا اثر علی جب نے ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کے اوپر نہیں ہوتا خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے جن لوگوں نے یہ مجالس منقض کی ہیں اور یہاں تو عنوان رکھائے امام مبین اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ غور فرمانے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یعنی قرآن اور سیرت کی روشنی میں امام مبین کو سمجھا جائے لیکن عزیزوں حقیقت تو یہ ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے ہیں جن کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام مبین کو دیکھیں ہم وہ ہیں جو امام مبین کے نور میں قرآن کو بھی دیکھتے ہیں سیرت کو بھی دیکھتے ہیں ایک سلوات بڑے بر وحمد وعال وحمد ایک سلوات بڑے بر وحمد وعال وحمد سلوات بڑے بر وحمد وعال وحمد اللہ فرمائے آپ نے میں کیا آسکارا آپ میرے خواہل پر تھک دائیں گے لیے لیے یہ ہے آپ نیچے رکھ دیں کسی اور کو بھی دے دی ایک سلوات بڑے بر وحمد وعال وحمد سنیں عزیزوں پوری توجہ کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں تو اب غور فرمائیے آپ بس میں آغاز گفتو کر رہا ہوں کہ امام مبین کیسا ہونا چاہیے امام مبین ہونا کیسا چاہیے دیکھیں عزیزوں اللہ نے قرآن میں امام مبین کی پہچان بتائی کیا پہچان بتائی اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر شئے کا احسا دیکھیں اب جتنے حضرات ہیں وہ اپنی مکمل بیداری کا ثبوت دیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے ہر شئے کا احسا امام مبین میں کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شئے کو اللہ نے جمع کر دیا ہے امام مبین میں ہر شئے کو اللہ نے جمع کر دیا ہے امام مبین میں اب امام مبین ہونا کیسا چاہیے اسکے لئے اللہ نے قرآن میں ایک آیت اوت نازل فرمائی اور سورہ یاسین میں یہ کہا اور سورہ نبا میں ارشاد فرمایا آپ غور فرمارا خلا کے لئے توجہ فرمائیے وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شائع کا ایسا امام میں کر دیا ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شائع کا ایسا کتاب میں کر دیا ہے کیا سنا آپ نے ہر شائع کا ایسا کتاب میں کر دیا ہے یعنی قرآن میں کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین وہ ہوگا کہ جو ظاہر میں انسان جیسا ہوگا باطن میں قرآن جیسا ہے سن رہے ہیں آپ جو میں عرض کرنا ہوں پوری توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں اب عزیزوں قرآن کی شان کیا ہے دیکھیں سنیں عزیزوں آج کچھ لوگ نہیں آسکیں لیکن جو آ گئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس موسم میں آئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ انعام کے طور پر تبرک کے طور پر کچھ لے کے جائیں پوری توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں اتنی صحبتیں برداشت کر کے آپ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں لہذا اس کا کچھ ملنا بھی چاہیے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائے جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کیسے ہیں کہ علی ہیں قرآن جیسے آپ غور فرمائے ہیں علی ہیں قرآن جیسے تو آپ قرآن کو دیکھئے تو علی سمجھ میں آئے ہیں علی کو دیکھئے تو قرآن سمجھ میں آئے ہیں آپ غور فرمائے ہیں علی کو دیکھئے تو قرآن سمجھ میں آئے ہیں قرآن کو دیکھئے تو علی سمجھ میں آئے ہیں عزیزوں قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے بہت توجہ آپ حضرات کی قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے تو جواب ملے گا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن خالق نہیں ہے بلکہ قرآن ہے مخلوق لیکن میرا چیلنج ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی قرآن کے خلق ہونے کا تذکرہ نہیں کیا نہیں گوہر فرمائے خدا کے لئے توجہ فرمائے جو میں عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے خدا کے لیے خدا کے لیے بہت قوار سے سنیا گا کہ اللہ نے قرآن کے کہیں خلق ہونے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے تذکرہ کیا کیا انہا انزل لا ہو فی لیلت القدر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کو بھی اللہ نے خلق کیا لیکن اس کی خلقت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا اللہ نے کہا ہم نے اسے نازل کیا یعنی خلق کب کیا یہ ہمارے علم میں ہے کیا سننا ہے آپ خدا کری کیا سننا ہے ہم میں کیا عرض کرنا اسے ہم نے خلق کب کیا یہ ہمارے علم میں ہے تم اتنا سمجھو کہ ہم نے اسے لیلت القدر میں ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا آپ محسوس کر سکیں تو میں عرض کروں کہ جس طرح سے اللہ نے قرآن میں قرآن کی خلقت کا تذکرہ نہیں کیا اس کے نزول کا تذکرہ کیا اسی طرح اللہ نے قرآن میں محمد کی خلقت کا تذکرہ کہی نہیں کیا کہیں اللہ نے محمد کی خلقت کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے محمد کو کب پیدا کیا ہم نے محمد کو کب خلق کیا بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہر جگہ محمد کا سسلے میں ارسل نہ گا ہم نے نازل کیا ہم نے بھیجا ہم نے روانہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو خلق کب کیا یا اللہ جانتا ہے کیا سر رہا رسول کو خلق کب کیا یا اللہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے تو اسی طرح سے مسئلہ امام کا بھی ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں اسی طرح سے مسئلہ مولا علی کا بھی ہے اس لیے کہ اللہ نے علی کی خلقت کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ ہم نے علی کو کب خلق کیا ہاں نبی نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ کو اور علی کو سنیا مجھ کو خدا کری توجہ فرمائیے مجھ کو اور علی کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا لیکن علی کی خلقت کے بارے میں نہیں بتایا جس طرح سے قرآن کے لیے اللہ نے نزول کا لفظ استعمال کیا اسی طرح سے مولا علی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ اللذی انزلل کتابہ بالحق والمیزان کیا سننا ہے آپ اللہ اللذی انزلل کتابہ بالحق والمیزان اللہ کہنا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور میزان کو نازل کیا کتاب کو نازل کیا اور میزان کو نازل کیا اگر آپ سبس سکیں تو ایک جملہ آپ کے حوالے کروں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب نازل ہوگی قرآن کی صورت میں علی نازل ہوں گا میزان ایک سلام و رحمد و آل و حمد دیکھیں ایک سلام آج پڑھا ہے محمد و آل و حمد دیکھیں حضرات ماف کیجئے گا اصل میں لائٹ آنے ہی ہو تو اگر میں گھڑی نہ دیکھ سکوں تو آپ مجھے ماف کیجئے گا گھڑی نہ دیکھنے کے مطلب آپ یہ نہ سمجھئے کہ طولانی ہو جائے گا بیان میں بار بار گھڑی دیکھتا ہوں ایک سر باہر لوگ کہتے ہیں گھڑی نہ دیکھئے یہاں مسئلہ یہ کتنا مختصر پہنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ گھڑی اس لیے دیکھتے ہیں کچھ وقت اور ہو جائے ایک سلام آج پڑے محمد وآلہ تو مولا علی کون ہے کہ علی کعبے میں نازل ہوئے آپ غور فرمانے علی کعبے میں نازل ہوئے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللذی انزل کتابا بالحق والمیزان آپ غور فرمانے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا اب علی کی عداوت میں لوگوں نے کیا کہا کہ یہاں میزان سے مراد کیوں کہا میزان سے مراد ترازو ہے میزان سے مراد ترازو ہے بہت سمجھدار لوگ میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ عرض کروں گا کہ بھئی بنیے بقالوں سے تفسیر قرآن پوچھنے والے ایک سلمان اور بڑے بھ Blake بھئی بنیے والے اب کو بحب مراد ہے لیکن کوئی ہمیں بتائے کوئی ہمیں سمجھائے کہ مراد پوچھت دو freel lug آپ کو بھائی بنیے والے کے اوپر کوئی ترازو نازل ہوا تو یہاں پر میزان سے مراد کون ہے کہ یہاں میزان سے مراد کون ہے میرے مولا نے فرمایا خدبت البیان میں کہ انہل میزان غور فرمانا ہے کہ میں ہوں میزان میں ہوں میزان اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پر قرآن بھی نازل ہوا اور رسول کے اوپر میزان بھی نازل ہوا قرآن بھی نازل ہوا میزان بھی نازل ہوا پھر ایک جملہ حدیعہ سماعت کر رہا ہو کہ قرآن شہر اللہ میں نازل ہوا میزان بیت اللہ میں نازل ہوا قرآن شہر اللہ میں نازل ہوا میزان بیت اللہ میں نازل ہوا بیت اللہ میں نازل ہوا تو میزان سے مراد کون کم میزان سے مراد مولا کائنات تو جیسے علی ویسے قرآن جیسے قرآن ویسے علی آپ غور فرمائیں جیسے قرآن ویسے علی جیسے علی ویسے قرآن حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علی ہی کا نام قرآن غور فرمائیں آپ نے علی ہی کا نام قرآن میں پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا اس وقت آپ سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے علی ویسے قرآن تو آپ قرآن کو دیکھتے جائیے تو علی سمجھ میں آتے جائیں گے قرآن کی شان کیا ہے قرآن کی شان کیا ہے کہ قرآن کا کوئی چھوٹا سورہ دیکھئے تو وہ بھی قرآن ہے کوئی بڑا سورہ دیکھئے تو وہ بھی قرآن ہے ابتدامی بھی قرآن ہے انتہا میں بھی قرآن ہے آخر میں بھی قرآن ہے کچھ گوھر فرمان ہے قرآن ہمیشہ قرآن ہی رہے گا آپ گوھر فرمان ہے جہاں سے بھی دیکھیں قرآن قرآن مدر آئے گا یہی میرے مولا کی شان ہے بچپنے میں بھی علی ہیں اگوش رسالت میں بھی علی ہیں گہوارے میں بھی علی ہیں اجدر کو دو کریں تب بھی علی ہیں نبی سے نصرت کا وعدہ کریں تب بھی علی ہیں بدر میں تلوار چلائیں تب بھی علی ہیں اہد کے میدان میں نبی کی نصرت کریں تب بھی علی ہیں خندق کے میدان میں عمر کو قدل کریں تب بھی علی ہے مرحب کو بچھانے تب بھی علی ہے پتھر پہ لنگانے تب بھی علی ہے خائبر کا دروازہ اکھانے تب بھی علی ہے سلو نامہ حدابیہ تحریر کریں تب بھی علی ہے ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے کہ اگر 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 جاگیں تب بھی علی ہے نبی کے بستر پر سو جائے تب بھی علی ہے تب بھی علی ہے تو علی تو ہر حال میں علی ہے علی ہر حال میں علی ہے جیسے قرآن ویسے علی تو اگر قرآن سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں بھی ہم نے ہر شاہ کا ایسا کر دیا ہے اور مولا علی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شاہ کا ایسا امام مبین یعنی علی میں کر دیا ہے تو اب قرآن کو سمجھتے جائیے علی آپ کی سمجھ میں آتے جائیں گے قرآن کی شان کیا ہے اب سنیے حضیدو قرآن کی شان کیا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے تب بھی عبادت ہے گوھر کہ آپ نے اگر قرآن کے پڑھنے کے بعد اس کی احکامات پر عمل کیا جائے تب بھی عبادت ہے گوھر کر رہے ہیں آپ تب بھی عبادت ہے اور اگر صرف قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تب بھی عبادت ہے گوھر کر رہے ہیں آپ تب بھی عبادت ہے اور اگر کوئی تلاوت بھی نہ کر سکے تو صرف قرآن کی زیارت کی جائے تب بھی عبادت ہے کیا سننا ہے آپ آپ نے کچھ غور کیا تب بھی عبادت ہے تو پھر اب جو شان کتاب کی ہے وہی شان امام کی ہے غور کیا آپ نے وہی شان مولا علی کی ہے کہ اگر علی کے احکامات پر عمل کیا جائے تب بھی عبادت ہے کیا سننا ہے آپ تب بھی عبادت ہے اگر صرف فضائل بیان کیے جائے تب بھی عبادت ہے اگر علی کا ذکر کیا جائے تب بھی عبادت ہے اور کچھ نہ کر سکے خالی علی کا چہرہ دیکھیں اور کہ آپ نے صرف علی کا چہرہ دیکھیں تو علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے صلوات ملہمار محمد وآلہ اب تو بہرحال زمانہ یہ آگیا ہے کہ دوسروں کو بھی مولا علی کی تعریف کرنا پڑ رہی ہے مولا علی کی مدھا کرنا پڑ رہی ہے آج کل بڑا چرچہ ہو رہا ہے مولانا طاہر القادری صاحب کا آپ حضرات سنتے رہتے ہیں غدیر کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر بہرحال بہت کچھ انہوں نے بیان کیا ایک دن وہ یہ بھی بیان کر رہتے ہیں کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیان کیا ہے آپ غور فرمانے یہ بیان کیا ہے کس نے بیان کیا ہے انہوں نے کہا یہ ام المومنین نے بیان کیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ام المومنین نے بیان کیا کیا بیان کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور کیوں بیان کیا کیوں بیان کیا اب یہاں تک تحر القادری نے بھی بیان کیا بہت توجہ آف حضرات کی جاتا ہوں یہاں تک وہ بھی بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے بابا بھی میرے پہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولا علی آ گئے تو میرے بابا باتیں مجھ سے کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کی طرف کیا سن رہے ہیں بھائی کیا سن رہے ہیں بھائی دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کی طرف تو یہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ بابا آپ باتیں مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف تو یہ کہتی ہے میرے بابا نے کہا کہ بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نظر و الہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت سے کچھ غور کیا آپ نے علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت سے اب انہوں نے تو یہی تک بیان کیا آپ غور کر رہے ہیں انہوں نے تو یہی تک بیان کیا آپ حضرت مریتے متوجہ رہے ہیں اب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے مومنین یہ امید کرتے ہیں کہ جتنا وہ بیان کریں اتنا ہی ہم بھی بیان کریں اور غورین کریں اے چارز کریں اے شاہر آئے کھونے ملوارے نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ زاکرین سے چاہتے کیا آپ سن رہے ہیں میں چارز کرنا کہ جتنا وہ بیان کریں اتنا ہی ہم بیان کریں کہ بھئی یہ تو نہیں ہوگا اب غور فرمانا ہے یہ تو نہیں ہوگا نارے حقیق نارے سلوان نارے سلوان سلامتی امام ارزوان نارے سلوان نارے سلوان ایک سلوان تو کیا اتنا ہی ہم بھی بیان کریں آپ چاہتے ہیں نہیں عزیزوں بات یہاں پہ تمام نہیں ہوگئی اس کے آگے بھی تاریخ نے کچھ لکھا ہے وہ بھی تو سنیا ہے سننا ہے آپ اس کے آگے بھی تاریخ نے لکھا ہے وہ کیا لکھا وہ یہ لکھا کہ پھر ان کا بیان ہے کہ میرے بابا اٹھ کے چلے گئے آپ غور کرنا ہے یہ کہتی ہے میرے بابا اٹھ کے چلے گئے اب جو لکھا ہے کتاب میں وہی الفاظ میں آپ کے سامنے دورانوں ان کا کہنا ہے کہ میرے بابا اٹھ کے چلے گئے مولا علی بھی چلے گئے یہ کہتی ہے جب شام ہوئی اور رسول اللہ گھر میں آئے تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے بہت غور سنیے گا تھی دن جو میں آرز کرنا کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت تو ان کا کہنا ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کہا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے لیکن اگر علی ہمارے سامنے نہ ہو تو یا جہاں علی موجود نہ ہو وہاں لوگ کیسے عبادت کریں اب ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ سے یہ کہا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر ذکر و علی جن عبادت ذکر و علی جن عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے اب سمجھنا آپ کا کام بیان کرنا میرا کام پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہو جو ذکر علی نہ کرنے دے تو اگر کوئی ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہو جو ذکر علی نہ کرنے دے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اتنا تو انہوں نے بھی مانا کہ جو ذکر علی سے روکے وہ ظالم و جابر ہے آپ گوھر کرنا ہے جو ذکر علی سے روکے وہ ظالم و جابر ہے اور جو ظالم و جابر ہے وہ قابلِ لانت ہے جو بھائی جو ذکرِ علی سے روکے جب وہ ظالمِ جابر ہے تو جو ستر ہزار ممبروں سے علی کو برا کا علوائے وہ کتنا برا ظالم و جابر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا ظالم و جابر بات چاہو جو ذکرِ علی نہ کرنے دے تو تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک حدیث اور سنو کہا کیا؟ کہا حب و علی جن عبادہ علی کی محبت بھی عبادت ہے سنہ آپ نے علی کی محبت بھی عبادت ہے ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ نبی کی زوجہ فضیلتِ علی کے میدان سے فرار کرنا چاہتی ہے مگر نبی فرار کرنے نہیں دیتے ایک سلوات اور پر بہر 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 خب اللہ سے بھی عبادت ہے سلوات أو سلوات أو سلوات أو سلوات أو سلوات أو سلوات أو تو کہا ذکر کرلو عبادت کہا ذکر نہ کر سکے تو تو فرمایا محبت کرلو عبادت ہے اب یہ کیسے کہیں بقیل صاحب کہ اگر محبت نہ کر سکے تو آپ غور فرمان ہے اگر محبت نہ کر سکے تو اور اگر پوچھ لیتے تو شاید یہی جواب ہوتا کہ پھر جہنم میں جاؤ اگر محبت نہ کر سکے ایک سالوات بڑا بڑا محمد و حال و حمد لیکن بہت حال یہ پوچھ آنے یہ پوچھ آنے اب یہاں کے اوپر حسوسوں روایت تو تمام ہو گئی لیکن اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں ایک بات آپ کے سامنے اس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار یہ پورا واقعہ آپ پھر سنیے جلدی جلدی یہ سے ریپلے ہوتا ہے اس طرح سے ایک بار جلدی جلدی پورا واقعہ سنیے اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے اس پر اس نکتے کے اوپر کہ واقعہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اممہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا گھر میں بیٹھے ہوگئے تھے اور مولا علی گھر میں آئے آپ میرے تو متوجہ رہے ہیں مولا علی گھر میں آئے اور جب مولا علی گھر میں آئے کہ آپ میرے تو متوجہ رہے ہیں مولا علی گھر میں آئے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بابا باتیں مجھ سے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف تو میں نے پوچھا کہ بابا آپ علی کی طرف دیکھ رہے ہیں باتیں مجھ سے کر رہے ہیں تو یہ کہتی ہے مرے بابا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ان کا کہنا ہے مرے بابا اٹھ کے چلے گئے مولا علی بھی چلے گئے شام کو رسول اللہ گھر میں آئے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے تو رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے کہا ہے اب انہوں نے سوال کیے رسول نے جواب دیئے اب جب شعرہ کلام پہ پیش کرتے ہیں تو وہ کلام کئی قسموں کا ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں یہ ربائی ہے کبھی کہتے ہیں یہ قطع ہے کبھی کہتے ہیں یہ سلام ہے کبھی کبھی شعرہ مسدس بھی پڑھتے ہیں آپ غور کر رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں کبھی کبھی شعرہ مسدس پڑھتے ہیں اور مسدس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے مسدس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے آپ غور فرمائیں میں نے کہا بس پانچ بند پیش کرنا ہے آپ غور فرما رہے ہیں پانچ بند پیش کرنا ہے اگر اشار ہوں تو پندرہ ہو جائیں ایک سالوات پر حمر بحمد وآلہ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے قبلہ کہ مسدس میں کیونکہ چھے مصروں میں ایک بات کہی جاتی ہے لہذا اس میں زور بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ کہنے کی گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مجید صاحب اگر ایک شیر کہا جائے گا تو اس پر دو مصروں میں ایک بات کہنا پڑے گی اور مسدس کہا جائے گا تو چھے مصروں میں ایک ہی بات کہی جائے گی اور مسدس کی شان بھی یہی ہونا چاہیے کہ مصرے ایک دوسرے سے مربوط ہوں کوئی نہ کوئی ربط ایک مصرے کا دوسرے مصرے سے ہو یہ نہیں کہا کہ یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں اور آخر انبیت لگا دی کہا چھے مصرے کے بعد دوسرا مصرہ اس سے بہتر تیسرا اس سے بہتر چوتھا اس سے بہتر اور آخر میں بیعت لگائی جاتی ہے اور اکثر مرسی خان حضرات شہرہ کہتے ہیں کہ آپ مصروں کی ترقی ملاحدہ فرمائیے اب میں آپ کے سامنے ایک نکتہ پیش کر رہا ہوں لیکن بیعت سے پہلے چار مصرے نے چار جملے ملاحدہ فرمائیے آپ غور فرمانا اور جملوں کی ترقی بھی ملاحدہ فرمائیے ایک کے بعد دوسرا جملہ ہے پورے واقعے کو آپ نظر ڈالیے عزیز ہوں اب یہاں تو سب ہی سن رہا ہے نا تو جب سب سن رہا ہے تو سب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنئے گا اپنے اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا سب کے اعتبار سے اس لیے کہ جو جو سن رہا ہے وہ بہت غور سے سنیں کہ اس پورے واقعے میں ہوا کیا اس پورے واقعے میں ہوا کیا ہوا کیا کہ ایک بیٹی ہے ایک باپ ہے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے باپ چلا گیا مولا علی چلے گئے جب شام کو شہر گھر میں آیا یعنی رسول اللہ گھر میں آئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے رسول اللہ نے کہا میں نے کہا ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا اب پہلا جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پہلا جملہ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے دوسرا جملہ ملاحظہ فرمائیں ایک صحابی رسول نے ایک زوجہ رسول سے دوسرا جملہ آپ بتائیے کہ جملوں میں ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ایک صحابی رسول صحابی رسول نے ایک زوجہ رسول سے تیسرا جملہ سماعت فرمائیں ایک خلیفت المسلمین نے ایک ام المسلمین سے غور کر رہے ہیں آپ ایک خلیفت المسلمین نے ایک ام المسلمین سے اب چوتھا جملہ ملاحظہ فرمائیں بہت میں آپ کو انشاءاللہ خود ہی لطف آئے گا چوتھا جملہ سنیے کہ ایک صدیق نے ایک صدیقہ سے ایک صدیق نے اور فرمارہا ایک صدیق نے ایک صدیقہ سے رسول اللہ کی ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی لیکن بیٹی نے باپ کی زوجہ رسول نے صحابیہ رسول کی ام المسلمین نے خلیفت المسلمین کی صدیقہ نے صدیق کی بیان کی ہوئی حدیث پر اس وقت تک یقین نہیں کیا جب تک نبی سے پوچھ کر تسلی نہ کر لیں جب تک نبی سے پوچھ کر جب تک نبی سے پوچھ کر تسلی نہ کر لیں تو اب ہمیں انصاف سے بتائیں اب کوئی شخص جس کے دل میں ولای اہل بیت سے خاموش نہیں رہے گا کہ اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جب ان کی بیان کی ہوئی حدیث پر ان کی اپنی بیٹی یقین نہیں کرتی تو محمد کی بیٹی کیا ہے آپ ہمیں انصاف推 Lösung آپ ہمیں انعلیوں کا اظنند آپ ہمیں انصاف کرم کھل تم شکری نافر آپ ہمیں انصاف будین سکتہ آپ ہمیں انصاف لisi پارکتہ ایدار مردابر 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 اب سنیں عزیزوں اب ایک بات اور سن لیجئے اور سکتا اس کے بعد اپنے مسائب دے دو زیادہ حالاتی سازگار نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا ہے قرآن کہتے ہیں کسے ہیں سورہ واقعہ بہت مشہور و معروف آیتیں آپ ادرات اچھی طرح واقف ہیں تین آیتیں بہت چھوٹے چھوٹی آیتیں انہو لَقْرَانٌ قَرِيمٌ فِي كِتَابِ مَقْنُونٌ لَا يَمَسْتَهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ آپ نے کچھ غور فرمایا اللہ کہا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے اس کو ہم نے کتاب مقنون میں رکھا ہے اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا کوئی مس نہیں کر سکتا آپ غور فرمایا اِلَّا الْمُتَحْرُونَ سوائے ان کے جو متحر ہیں غور فرمایا آپ نے سوائے ان کے جو متحر ہیں جو متحرون ہیں وہی اس کو مس کر سکتے ہیں اب عام طور پر مسلمانوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو پاک و پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مس نہیں کر سکتا سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کو مس کرنے کے لیے تاہر ہونا ضروری ہے غور کر رہا ہے پاک ہونا ضروری ہے پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے اسی لیے قرآن کو بغیر غسل کے کوئی مس نہیں کرتا بغیر وضو کے کوئی قرآن کو مس نہیں کر سکتا چوہ نہیں کرتا کہ اس لیے نہیں کرتا کہ پہلے پاک ہو جائیں تو قرآن کو مس کریں پہلے تاہر ہو جائیں تو قرآن کو مس کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے اتصال کے لیے تحارت ضروری ہے غور نہیں کیا آپ نے مکشا عرض کر رہا قرآن سے اتصال کے لیے تحارت ضروری ہے اب امام بھی کیسا ہونا چاہیے کہ امام بھی قرآن جیسا ہونا چاہیے غور نہیں فرما رہا ہے ہم میں کیا عرض کر رہا امام بھی قرآن جیسا ہونا چاہیے آپ محسوس کر رہا ہے جملہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن سے تمسک کے لیے بدن کا تحر ہونا ضروری ہے امام سے تمسک کے لیے نصف کا تحر ہونا ضروری ہے دیکھیں عزیزوں بڑی عجیب و غریب باتیں لوگ کرتے ہیں میں نے کل آپ کے سامنے ارز کیا تھا ہوں نے کہا آپ اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں نوجوان آ کے بیٹھ جاتے ہیں بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹینیجرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ کرتے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں جزاک اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ یہ بچے ہیں مگر فضائل امیر الممنین سمجھتے ہیں غوث فرمالیں اور خاموش نہیں رہتے اب سنی عزیزوں یہ ہم بچوں کے سامنے جو فضائل اہل بیٹھ بیان کرتے ہیں یہ یوں ہی نہیں بیان کرتے ہیں اور یہ جو بچے خوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں جزاک اللہ کہتے ہیں یہ بھی یوں ہی نہیں کہتے کچھ غور نہیں کر رہے ہیں ہم میں کیا عرض کر رہا ہوں اب میں پورے حوالے کے ساتھ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں عمالی شیخ صدوق عمالی شیخ صدوق شیخ صدوق کی عمالی میں یہ روایت موجود ہے چھوٹے سے بچے سے کہنے بیٹا یا علی مدد کہو بیٹا یا حسین کہو بیٹا ناد علی پڑھو اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ معصوم چودہ یہ جو بچوں کو یا علی سکھایا جا رہا ہے یہ جو بچوں کو یا حسین سکھایا جا رہا ہے یہ جو بچوں کو امامت کی معرفت سکھائی جا رہی ہے یہ یہ ہی نہیں سکھائی جا رہی ہے بہت توجہ کے ساتھ سنی آگا انشاءاللہ کوئی شخص خاموشنے رہے گا اس اندھیرے پیغمبر کے بزرگ ترین صحابی عمالیہ شیخ صدوق میں یہ روایت تحریر ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انساری ایک ایسی مجلس میں پہنچے جہاں انسار و مہاجرین جماعت ہیں اور جابر ابن عبداللہ انساری نے مہاجرین و انسار کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے بچوں کی پرورش اپنے بچوں کی پرورش ولایت علی پہ کرو کھلا کر یہ توجہ فرمائیے تو میں عرض کر رہا ہوں اب سمجھنا آپ کا گام بیان کرنا میرا گام کہ اپنے بچوں کی پرورش ولایت علی پر کرو ولایت علی پر کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر بچہ قبول کر لے تو شکر ادا کرو اور اگر نہ قبول کرے تو علی کی ولایت کے بارے میں تحقیق نہ کرو بچے کی ماں کے بارے میں تحقیق بچوں Person بچوں فرماییے حوانہ بچوں پچوں کو اپنے والا آپ غور فرمان ہیں الحمدللہ کہ ہم جن بچوں کے سامنے فضیلتے اہلِ بیاد بیان کرتے ہیں تو وہ نالے لگاتے ہیں تو ہم شکر کا سجدہ کرتے ہیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ ہمارے گھروں کے بچے اللہ المتحرون لیکن اب وزیدوں یہاں کو اوپر سنیں یہ تو میں نے عام سی بات آپ کے سامنے ارز کر دی کہ اس کی تفسیر میں اور بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ لا يمسحو اللہ المتحرون اس لیے کہ بھارے القرآن کو تو اور لوگ بھی چھو لیتے ہیں مس کر لیتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو متحرون کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا آپ غور فرمان ہیں یہاں مس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو متحرون کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا آپ غور فرمائے قرآن کو ان کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا کیا سن رہے ہیں کوئی اور سمجھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علم قرآن حاصل کرنا ہے تو متحرون کے دروازے پر آنا پڑے گا غور فرمان ہے متحرون کے دروازے پر آنا پڑے گا اب اسی قرآن سے پوچھو کہ وہ متحرون کون ہیں کیا سن رہے ہیں تو اب یہ قرآن بتائے گا کہ جب اہلِ بیت چادر کے نیچے آئیں گے تو آواز آئے گی تو اب اگر علمِ قرآن حاصل کرنا قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے ذریعے سے قرآن کو سمجھو یہ بتائیں گے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے یہ بتائیں گے کہ قرآن کا معنی و مفہوم کیا ہے آپ نے غور فرمایا تو قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے ذریعے سے سمجھو امام مبین آپ کی سمجھ میں آرہا ہے نا قرآن کو سمجھنا ہے تو متحرون کے ذریعے سمجھو لیکن ایک بات اور کہی گئی جو بس آخر میں آپ کے سامنے احس کر رہا ہوں اور میرے خیال میں بہت ہی قیمتی بات ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں تو تین باتیں کہی گئی پہلی بات یہ کہی گئی کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اگر کوئی چھوے تو پاکو پاکیزہ ہو کے چھوے دوسری بات یہ کہی گئی کہ نہیں مس کرنا یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں لا جمع و سہو سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاکو پاکیزہ لوگوں کے اور تیسری بات یہ کہی گئی دیکھیں یہ آپ کے مطلب کی بات ہے اور شوارہ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی خطابت کا چرچہ ہو گیا کسی کی شائری کا چرچہ ہو گیا کسی کی شخصیت کا چرچہ ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں صاحب ان کو کوئی چھو نہیں سکتا نہیں 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 آپ نے غوری نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ایک سلوائد پر محمد وعالبہ ایک تو نہیں عرض کر رہا دیکھیں اتنے آسان لفظوں میں کوئی آپ کو سمجھائے گا نہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو کوئی چھو نہیں سکتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چھو نہیں سکتا مطلب کوئی ان سے مصافیہ نہیں کر سکتا چھو نہیں سکتا اس کا مطلب کوئی ان کو ٹش نہیں کر سکتا کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آ جائے تو لوگ ان سے مصافیہ کر رہے ہیں لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں آپ غور فرمانے قریب سے نکل رہے ہیں تو جس کا دل چاہے چھو لے تو پھر یہ چھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے چھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہا صاحب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا خدا کے لیے تبجھو فرمائیے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا اب خدا کے لیے اس بات کو رائے گا نہ جانے دیجئے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا کوئی ان کا ہمپلہ نہیں ہو سکتا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی یہ بھی کی گئی کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ متحرون کے علاوہ کوئی اور قرآن کا ہمسر نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ بھائی ایک سلوات اور بڑے مرمہ ان کے علاوہ اب غور نہیں کرنا میں کیا عرض کرنا ان کے علاوہ کوئی اور قرآن کا ہمسر نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ کوئی اور قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متحرون وہ ہیں کہ جو قرآن کے برابر ہیں غور فرمانا جو قرآن کے ہمسر ہیں جو قرآن کے ہمپلہ ہیں جو قرآن کے ہمرتبہ ہیں جو قرآن کے ہم عہدہ ہیں اب اس کی تصدیق کیسے ہوگی کہ تصدیق بھی پیغمبر کریں گے اِنِّ تَعْرَكُنْ فِيْكُمُسْتَقَلَيْن ایک سلوات پر اپنے بھائی امدوہ پیغمبر پہنگ جو اِنِّ تَعْرَكُنْ فِيْكُمُسْتَقَلَيْن کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتابِ خدا ہے اور دوسرے میرے اہلِ بیت ہیں دوسرے میرے اہلِ بیت ہیں اور جب تک کہ تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی آخر میں کہہ کے جا رہے ہیں کہ اہلِ بیت قرآن کے ہم پلہ ہیں آپ غور فرمانے ہیں اہلِ بیت قرآن کے ہم رتبہ ہیں ایک سالوات پلے ہیں محمد وآلہ آپ سنیاتیوں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں قرآن جو ہے وہ سقلِ اکبر ہے کچھ پڑھے لکھے جو حلا نے بھی یہ کہا وہ سقلِ اکبر ہے اور اہلِ بیت سقلِ ازغر ہیں ہم نے کہا کیوں ہم نے کہا کیوں ایک سام نے کہا وہ اس لیے کہا علماء نے کہ اہلِ بیت بھی جو عمل کرتے ہیں وہ مطابق قرآن کرتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی بنیاد ہے تو اہلِ بیت مطابق قرآن عمل کرتے ہیں تو اہلِ بیت روٹیاں دیتے ہیں قرآن نازل ہوتا ہے غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ حالتِ رکو میں انگوٹھی دیتے ہیں آئے ولایت نازل ہوتی ہے تو اگر ان کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو قرآن کا نزول ان کی عمل کے مطابق ہے تبھی تو کہلائیں گے سکلائن تبھی تو کہلائیں گے سکلائن لیکن میں کہا نہیں صاحب اب یہ بھی تو آپ سمجھئے دیکھیں بلکل نئی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں بلکل نئی بات میں کہا صاحب یہ بھی تو سمجھئے کہ رسول اللہ نے جو نام لیا تو قرآن کا نام پہلے لیا اہلِ بیت کا نام باد ملی قرآن کا نام پہلے لیا اہلِ بیت کا نام باد ملی کیا سننا ہے ہم قرآن کا نام پہلے لیا اہلِ بیت کا نام بعد میں لی ہے جس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کا نام پہلے لیا وہ سقلے اکبر ہے اور جس کا نام بعد میں لیا وہ سقلے ازغر ہے بھئی رسول اللہ چھوڑ کے کیا جائیں گے جو اللہ نبی پر نازل کرے گا وہی تو چھوڑ کے جائیں گے نا کیا سن رہا ہے جو اللہ نازل کرے گا وہی تو چھوڑ کے جائیں گے اللہ نے کیا کہا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ نہیں گھوڑ کیا آپ نے بچہ آرز کر گیا خدا کے لیے توجہ فرمائیے اللہ نے کیا کہا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ نے کہا میں نے نبی پر نازل کیا کیا کہا نور اور کتاب غور نہیں فرمایا آپ نے نور اور کتاب نور سے مراد کون ہے کہا نور سے مراد ہے اہلِ بیت کتاب سے مراد کیا ہے کہ کتاب سے مراد ہے قرآن اصل میں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اہلِ بیت ہیں رسول کے آپ غور فرما رہے ہیں اہلِ بیت ہیں رسول کے اور قرآن ہے اللہ کے کلام اب کوئی کیا جانے کوئی کیا جانے کہ اللہ محبوب سے کس لہجے میں گفتو کرتا ہے یہ محبت کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کیا سننا ہے آپ یہ محبت کی باتیں ہیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جب اللہ کہے گا تو اہلِ بیت کا ذکر پہلے کرے گا اپنی کتاب کا نام بعد ملے گا جب محمد کہیں گے تو اللہ کی کتاب کا نام پہلے دیں گے ایک سلوات پر محمد و حالب تو آپ اس کی محبت ہے بھئی ایک سلوات اور پر محمد و حالب اللہ نہ جائے گا بھئی ایک سلوات اور پر محمد و حالب تو اس نے بس میں باق تو تمام کیا تو حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ ذرا سے ایسی باتوں میں شک کرنے لگتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں اب لوگوں کی سمجھی میں نہیں آتا ہے جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں قرآن ہے اب علی مسلح پہ ہے تو قرآن مسلح پہ ہے علی بستر پہ ہے تو قرآن بستر پہ ہے علی عرش پہ ہے تو قرآن عرش پہ ہے علی فرش پہ ہے تو قرآن فرش پہ ہے علی نبی کے دوش میں ہے تو قرآن نبی کے دوش پہ ہے علی ابو طالب کی آگوش میں ہے تو قرآن ابو طالب کی آگوش میں ہے علی کعبے میں ہے تو قرآن کعبے میں ہے علی مسجد میں ہے تو قرآن مسجد میں ہے ہمیں کچھ عرض کر رہا ہوں علی نے ایک رکاب میں پیر رکھا تو قرآن کہاں ہے ارے نہیں گوھر برمارے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں قرآن کے لئے توجہ برمائی ہے ارے بھئی قرآن تو علی کے ساتھ ہے نا قرآن تو علی کے ساتھ ہے تو آپ کیا شک کرتے ہو کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن کیسے تمام ہوگی ایک سروائیت میں نے محمد دعا لے محمد حضور قرآن کے ساتھ علی تو قرآن کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہی قرآن سنائے اس کے لئے کیا شک کرتے ہو کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان علی نے قرآن کیسے تمام کر لیا اس میں ڈھیروں دلیلیں ہم آپ کے سامنے دے سکتے ہیں لیکن بالحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے مجھے یاد آتا ہے مرہوم خطیب الیمان مولانا مدفرسان صاحب تاہر جب علی آلہ اللہ مقامہو اس سے سنے بڑا خوبصورہ سے جملہ ارشاد فرماتے تھے وہ فرماتے تھے تم اس پاہرت کر رہے ہو کہ علی نے پیدا ہوتا ہی قرآن کیسے سنایا تم اس پاہرت کر رہے ہو کہ علی نے ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن کیسے تمام کر لیا ترہا کربلا میں آگے دیکھو کہ امام نوکہ نیزہ سے تلاوت کر رہا ہے سر تن سے جدہ ہو گئے اور سر تن سے جدہ ہونے کے بعد نوکہ نیزہ سے تلاوت کرتا ہوا جائے خدا آپ کو کسی غم میں نہ دولا بس یہ امام حسین علیہ السلام کا سر اغدر نوکہ نیزہ پہ تلاوت چون کر رہا تھا اس کے بہت سے ازباب لوگوں نے بیان کی ہیں کسی نے کہا اس لیے سر تلاوت کر رہا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ شہید زندہ رہتا ہے کسی نے کہا حسین اس لیے تلاوت کر رہے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے سر اتن مجدائی ممکن ہے لیکن ہم میں اپران مجدائی ممکن ہے لیکن نتیزوں ایک سبب اور بھی بیان کیا گیا اور وہ سبب یہ بیان کیا گیا ہے اس طرح حسین نوکہ نیزہ پہ اس لیے تلاوت کر رہا تھا کہ لوگ میری طرف متوجہ رہے ہیں کسی کی نظر زینب کے کھلے ہوئے سر بنا جانے پا اور عزیزوں یہ بار میں اس لیے عرض کرنا ہوں کہ اسخلان کے بازار میں ہمارے چوتھے امام امام اگرانی لابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں دھوری دھوری ہتکڑیاں پہروں میں دھوری دھوری بیڑیاں گلے میں توقع خاردال پیچھے بی بیوں کا قافلہ آگے آگے نوکہ نیزہ پہ سرہائے شہدہ عزیزوں کربلا سے شام تک نہ معلوم کتنے دربار نہ معلوم کتنے بادار میں کیا عرض کروں بہت تھوڑے سے مسائب آپ کو سنائے جاتے ہیں میں اس وقت مسجد میں مجلس ہو رہی ہے ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں میں آپ کے سامنے بالکل حقیقت ارز کر رہا ہوں عزیزوں کے جو مسائب اہلِ بیعت کے اوپر پڑے وہ تو اہلِ بیعت ہی جانتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جن کا متعلیہ نہیں کے برابر ہے میں عرض کرنا ہوں آپ کے سامنے عزیزوں کہ مسائب کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو میری نظر میں ہیں جن کو میں نے خود کتابوں میں دیکھا ہے پڑھا ہے اس وقت میرے ذہن میں بھی ہیں لیکن عزیزوں ہمت نہیں پڑتی کہ وہ مسائب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ یقین مانے عزیزوں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمت نہیں پڑتی کہ وہ مسائب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں چند جملے مسائب کیس کر دی جائیں زیادہ سیادہ دو دربار ابن زیاد کا دربار یزید کا دربار دو بادار کوفے کا بادار شام کا بادار حضی تو آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں جتنے شہر پڑے آل محمد کو عذیت کے سوا کچھ نہیں ملے کہ اگر آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں رکیں گے کہ عزیزوں دو تنہا کے شہر راستے میں پڑے کہیں کے رہنے والے اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہوتے تھے اور کہیں اہلِ بیعت کے دشمن بستے تھے لیکن دونوں جگہاں حرم کو سوائے عذیت کے کچھ نہیں ملتا اس لیے کہ جہاں اہلِ بیعت کے دشمن بستے تھے جب قافلہ وہ شہر کے قریب آتا تھا تو خدا ان پر لانت کرے وہ اپنے شہر کو سجاتے تھے باداروں کو آراستہ کرتے تھے شہر کی آئینہ بندی کرتے تھے ناچنے گانے والوں کو بلاتے تھے رخص و سرور کا ماحول پیدا کرتے تھے باجے بج رہے ہوتے تھے شہنائیاں بج رہی ہوتی تھی تماج بھی انجمہ ہوتے تھے اور ان کے بیس سے بیرے ہوتے تھے اور عزیزوں کہیں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے کسی شہر میں ہوتے تھے تو جہاں اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہوتے تھے تو اکثر وہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تھے یا اپنے شہر کا دروازہ بند کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم قافلے کو ادھر سے گدرنے نہیں دیں گے تو عزیزوں وہ تو اپنی محبت کا ادھار کرتے تھے لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اہلِ حرم کو غیر مانوس راستوں سے لے جایا جاتا تھا جو اور زیادہ اور زیادہ عذیتناک ہوتے تھے سفر اور طویل ہوتا جاتا تھا عزیزوں ایسے ہی جو اسقلان کا حاکم تھا وہ نہایت دشمن اہلِ بیعت تھا جب قافلے کو لائے گیا تو اس سے حکم دیا کہ قافلے کو ڈھرایا جائے قافلہ ڈھرایا گیا عزیزوں گھروں کو آراستہ کیا گیا باداروں کو سجایا گیا عزیزوں ایک جشن کا ماحول تھا اور اس جشن کے ماحول میں یہ قافلہ گزر رہا تھا یہ قافلہ گزر رہا تھا ایک شخص اپنے گھر سے نکلا امام زنالابدین علیہ السلام کے قریب آیا آنے کے بعد اس نے کچھ گستاخانہ کلمیں امام کی شان میں استعمال کیے اب جو اس نے امام کی شان میں گستاخانہ کلمیں استعمال کیے تو امام نے کہا بھائی تو مسلمان معلوم ہوتا ہے اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں کہتو نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا امام نے پوچھا یہ بتا کہ قرآن میں آئے مبدت پڑھئی ہے اس نے کہا ہاں